ویلکم ٹو کمیسٹری پلانیٹ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک that is گرین کمیسٹری اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ گرین کمیسٹری کیا ہوتا ہے اس کا کانسپٹ کیا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اس کے پرنسپل کیا ہے یہ انویرمنٹل کمیسٹری سے کیسے ڈیفرنٹ ہے یا کتنا اس سے میل کھاتا ہے وہ سب کچھ ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گرین کمیسٹری کو ہم سسٹینیبل کمیسٹری بھی کہتے ہیں یا ہم اسے کہتے ہیں انویرمنٹ فرینڈلی کمیسٹری ایکچلی جو ایم ہے گرین کمیسٹری کا وہ ہے پولوشن پروینشن کیونکہ پولوشن سب سے بڑا تھرٹ ہے آج کل کی دنیا کے لئے چاہے وہ ائر پولوشن ہو وارٹر پولوشن ہو یا سوائل پولوشن ہو دیکھو یونیٹڈ سٹیٹس میں ایک ایجنسی ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ گرین کمیسٹری is design of کمیکل پرڈکس اور پروسسس that reduce or eliminate the generation of hazard substances یعنی گرین کمیسٹری ایک ایسا برانچ ہے کمیسٹری کا جس میں ہم design of کمیکل پرڈکس یا پروسسس ایسا کرتے ہیں کہ جو hazard substances کا generation ہے یعنی production ہے یا تو وہ ختم ہی ہو جائے یا پھر کم ہو جائے وہ سب کچھ یہاں پہ سیکھتے ہیں اب یہ ای پی اے کیا ہے ای پی اے ایجنسی ہے یو ایسا کی جسے ہم کہتے ہیں environmental production agency جو establish کی گئی تھی 1970 میں اور اس ای پی اے نے ایک act پاس کر آیا ایک لا پاس کر آیا جسے ہم کہتے ہیں pollution prevention act یہ act انہیں دیا تھا 1990 میں یہ پاس ہوا اور اس pollution prevention act سے ہی green chemistry کا وجود سامنے آیا یعنی it gave birth to green chemistry this pollution prevention act اب یہ pollution prevention act میں یہ کہا گیا کہ pollution کو کسی بھی صورت میں کم ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں pollution بڑھ رہا ہے تو اس ٹیم پہ ایک scientist تھا وہاں پہ EPA جس کا نام تھا پال ٹی انسٹس پال ٹی انسٹس نے گرین کیمسٹری کا concept اور گرین کیمسٹری کی term دی اور کب دی 1991 میں اور پال انسٹس کو ہی ہم کہتے ہیں father of green کیمسٹری یہ بات دماغ میں بڑھا دینا اب گرین کیمسٹری کو کیسے ہم define کر سکتے ہیں یا اس کا مطلب کیا ہے actually میں بھولو گا کہ گرین کیمسٹری is a practice of chemistry in a manner that minimizes or eliminates its adverse effects یا impact and maximize its benefits یعنی گرین کیمسٹری کا مطلب جاتا ہے کیمسٹری کو کچھ اس انداز سے ڈیزائن کرنا کمیکل ریاکشنز کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کرنا یا کمیکل پروسٹس کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کرنا کی جو کیمسٹری کے adverse ایفیکٹ سے وہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے اور جو اس کے beneficial ایفیکٹ سے وہ بڑھ جائے یا اگر میں آئیو پیک کی حساب سے دیکھوں آئیو پیک مطلب انٹرنیشنل یونین اپیور اپلائیڈ کیمسٹری کی حساب سے دیکھوں تو اس کا ڈیفنیشن یہ ہے انوینشن ڈیزائن اپلیکیشن اپلیکیشن اپا کمیکل سبسٹنسز یہ آئیو پیک کی ڈیفنیشن ہے یعنی انٹرنیشنل یونین اپیور اپلائیڈ کیمسٹری گرین کیمسٹری کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے یعنی پرڈکس یا پروسس کو انوینٹ کرنا ڈیزائن کرنا یا ان کو کچھ اس طرح سے اپلائی کرنا تاکہ جو ہزرڈ سبسٹنسز ہیں یا تو ان کا جنریشن یا یوز بلکل ختم ہو جائے یا کم سے کم ریڈیوس ہو جائے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرین کیمسٹری جو ہے کیونکہ گرین کیمسٹری میں ہم کچھ الگ چیزیں دیکھتے ہیں اور کچھ الگ چیزیں دیکھتے ہیں کیسے ہم ہم ایڈنٹفیکیشن اپ پلوٹنٹس کرتے ہیں یا ایسیسمنٹ اپ پلوٹنٹس اور کون سا پلوٹنٹ کتنا ٹاکزی ہے کتنا ہیزرڈ ہے اور کتنی کونٹیٹی میں پلوٹنٹ بن جاتا ہے یہ سب چیزیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہاں پہ ایرونیمیٹل کیمسٹری میں یعنی یہ ایک لیس ہزرڈ ہوں یا جو پروسیس ہوں ان میں ہزرڈ پروڈوس نہیں ہونا چاہیے یعنی پلوٹنٹس پروڈوس نہیں ہونے چاہیے یا لیس ہزرڈ سبسٹنس پروڈوس ہونے چاہیے اور لیس پولوشن ہونا چاہیے یعنی یہ پولوشن کنٹرول کرنے کا بتاتا گرین کیمسٹری پولوشن کو ہم کمیسٹری میں کیسے کنٹرول کر سکتے ہے سکتے ہم یہ چیزیں ک travelling کر سکتے ہم کیمسٹری 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 یو جنگ مقصد کیا میں کیا بتاتا ہوں جو جو گرین کیمسٹری کی گرین پروس ہوں گی بنائن پروسسس ان کو yes کہ دو یعنی ان کو select کرو وہ okay ہے لیکن جو ملائن پروسسس ان کو بند کرو چھوڑ دو ان کو یا آپ ملائن سے بنائن کی طرف جاؤ یعنی ملائن پروسسسس کو redesign کرو یا ان کو modify کرو اور ان کو بنائن بناؤ اب یا آپ less بنائن سے more بنائن کی طرف جاؤ اب یہ بنائن کا مطلب کہہ رہتا ہے بنائن کا مطلب رہتا ہے ہارم پھل تو گرین کیمسٹری کا یہ مقصد ہے کہ آپ پروسس کو ری ڈیزائن کرو آپ میلائن سے یعنی ہارم پھل سے ہارم لیس کی طرف جاؤ یا مور ہارم لیس سے یا مور ہارم پھل سے لیس ہارم پھل کی طرف جاؤ یا میں بولوں گا کم فائدہ مند سے زیادہ فائدہ مند پروسس کی طرف مڑ جاؤ یا اس کی طرف کنورٹ ہو جاؤ یا پروسس کو اس طرف سے ڈیزائن کرو کلیر اب کوشن یہ بنتا ہے کی کیمسٹری ہی کیوں کہ ہم کہتے ہیں گرین کیمسٹری کیمسٹری ہی کیوں انوالو ہوتی ہے یعنی ہم گرین کیمسٹری ہی کیوں پڑھتے ہیں ایکچولی کیمسٹری جو یہ سب سے زیادہ بینیفیٹ دیتا ہے وائلڈ کو یا میں بولوں گا موسٹ بینیفیشل سبجیکٹ بولوں گا میں اس کو یا سائنس بولوں گا کیوں کیونکہ جو بھی ڈیولپمنٹ آج کل دنیا میں ہوتی ہے وہ only because of کیمسٹری کیونکہ آپ کہیں پہ بھی دیکھو میڈیسن دیکھو کاسمیٹکس پولیمر فوڈ فارما میٹلرجی فیولز ڈائیز ڈرگز کچھ بھی ہر جگہ آپ کو کیمسٹری ہی نظر آتی ہے لیکن یہ جو کمیکلز پروڈوس ہوتے ہیں چاہے آپ کا آپ کے کلوٹس ہی کیوں نہ ہوں یا آپ کی جو کمپورٹ ہے کمپورٹ سے لے کے آپ کی ضروریات تک جو بھی چیزیں پروڈوس ہوتی ہیں اس میں کیمسٹری کا رول ہے لیکن کمیکل انڈسٹریز جو یہ سب چیزیں جو یہ سب کمپورٹ کمپورٹ آپ کے لئے پروڈوس کرتا وہ ساتھ ساتھ میں ویسٹ بھی پروڈوس کرتا ہے لوٹ آف ویسٹ ٹھیک ہے کیمسٹری کی وجہ سے بہت سارا ویسٹ پروڈوس ہوتا ہے یا ہزارڈ سبسٹنسز پروڈوس ہوتی ہیں اب اگر میں ایک راؤنڈ فگر آپ کو دے دوں تو کمیکل انڈسٹریز پائیو بلین ٹینز اف ویسٹ ایوری ایئر پروڈوس کرتے ہیں پر ایئر اتنا ویسٹ ہوتا ہے یا اتنا حیزارڈ سبسٹنس یا اتنے پلوٹنٹس ہمارے ایٹموسڑسٹنس میں جاتے ہیں ایئر میں جاتے ہیں یا واٹر میں جاتے ہیں یا سوائل میں جاتے ہیں اور اگر حیزارڈ سبسٹنسز کو ایکسپوزر مل گیا ایکسپوزر مل گیا تو وہ رسکی بن جاتی ہے نا رسک پروڈوس ہوتا ہے یعنی یہ دینجر پروڈوس ہوتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بوپال گیس ٹراجڈی یا لاو کینال ٹراجڈی اس طرح سے بہت ساری کمیکل انڈسٹریز کی ٹراجڈیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا so it is only because of adverse effect یا جو میں بولوں گا وہاں سے یہ ہزارڈ سبسٹنسز نکلتی ہیں ان کے ایکسپوجر کی وجہ سے یہ سب ہو جاتا ہے یا وہاں سے جو پولیوٹنٹس نکلتے ہیں وہ پروڈوم کر دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے اوزون ڈیپلیشن وغیرہ اس میں بھی کمیکلز کا ہی رول ہے تو یہ سب چیزیں اگر ہم روک دیں گے اگر ہم کیمسٹری کو ریڈزائن کریں گے اس کو گرین وے سے چلائیں گے تو یہ سب پروڈومز جو نہیں یہ سالو ہو سکتے ہیں ہم پولیوشن کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اب جو ویسٹ نکلتا ہے انڈسٹری سے جو ویسٹ نکلتا ہے وہ ویسٹ نہ صرف پروڈوم کرتا ہے بلکہ اس کو ڈسپوز کرنا اس کو بعد میں کیری کرنا یہ سب اس سے کیسا اکنومی پر فرق پڑتا ہے یعنی جو کنٹری کی اکنومی ہے یا انڈسٹری کی جو اکنومی ہے اس پر بھی فرق پڑتا ہے جیسے آپ نے ویسٹ جو آپ کے کمپنی میں ویسٹ بن گیا ہے اس کا مطلب اتنا ریاکٹینڈ زائع ہو گیا اتنے کمیکلز زائع ہو گئے ایک تو وہاں پر پیسہ زائع ہو گا اور اس کے بعد میں آپ اس کو ڈسپوز کرنے میں ایکسٹرا پیسہ لگاتے ہیں اس کو ڈسچارج کرنے میں ادھر پیسہ لگاتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کرنے میں ادھر پیسہ لگاتے ہیں ملکہ ایکسٹرا پیسہ لگاتے ہیں تو اس سے اکنومی پر بھی فرق پڑتا ہے اور ٹائم پر فرق پڑتا ہے انرجی زائع ہوتی ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے تو گرین کیمسٹری کا اب جو گول ہے مین گول یہ ہے کہ کیمسٹری کو ری ڈیزائن کرو یا اس طرح سے ڈیزائن کرو کہ پرڈکٹس کی جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھ جائے پرڈکٹ ایفیشنسی بڑھ جائے ویسٹ کم ہو جائے اکنومی بڑھ جائے پرڈکٹس کا جو کسٹ ہے وہ کم ہو جائے یا بنائن پروسسز یعنی ہارم لیس پروسسز ڈیزائن ہو جائے اور انرجی کم ضائع ہو انرجی کم لگے ٹائم بچ جائے یعنی ٹائم کم لگے یا پولیوشن کم ہو یا میں بولوں گا کہ انرجی ایفیشنسی بڑھ جائے یہ سب گولز ہیں گرین کیمسٹری کی یعنی گرین کیمسٹری اسی لئے انٹرڈیوز کی گئی تاکہ کمیکل پروسسز میں یہ سب چیزیں آ جائے کمیکل پروسسز میں پیسہ بچے پولیوشن کم ہو ٹائم بچے انرجی بچے یہ سب کچھ چیزیں بچانے کے لئے گرین کیمسٹری کو انٹرڈیوز کیا گیا اب اگر میں یہ سب گولز اس کو میں سمارائز کر سکتا ہوں جو بھی گولز ہیں کیمسٹری کے وہ سمارائز ہوئے ہیں یا سمارائز کیے گئے ہیں ان ٹویل پرنسپلز اور یہ بارہ پرنسپل دیئے ہیں پول اینسٹس اور وارنر نے انہوں نے ایک بک لکھی تھی نائنٹین ہنڈر نائنٹی ایٹ میں جو پبلش ہوئی اس بک کا نام ہے گرین کیمسٹری تھیوری اینڈ پریکٹس اس میں بارہ پرنسپلز دیئے گئے ہیں اگر آپ آج کل دیکھیں گے تو کچھ نئے پرنسپلز بھی ایڈ ہوئے ہیں اور کہیں پہ آپ کو ملیں گے ٹین کمارڈمنٹس کہیں پہ ملیں گے ٹوینٹی فور پرنسپلز آف گرین کیمسٹری لیکن جو میجر پرنسپلز ہیں وہ ہے ٹویل جو اس وقت دیئے گئے تھے تو یہ ٹویل پرنسپلز ہم دیکھیں گے دیکھو اس میں سب سے پہلا پرنسپل جو ہے اس کو آپ ایسے ہی یاد رکھیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ٹرک بھی بتاؤں گا یاد رکھنے کے لئے تو سب سے پہلا پرنسپل ہے پریونشن آف ویسٹ یعنی ویسٹ کو پریونٹ کرنا دوسرا ایٹم ایکونومی یعنی ایٹمز کو بچانا ایٹمز کو بچانا کا مطلب یہاں پہ یعنی اسی طرح کا ریکشن ہونا چاہیے کہ ریکٹنٹس میں جتنے بھی ایٹمز ہو پرڈکس میں ایڈ ہونے چاہیے یعنی وہ ویسٹ نہیں ہونے چاہیے تیسرا جو پرنسپل ہے لیس ہزارڈ کمیکل سنٹسز یعنی کمیکل سنٹسز جو ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہونی چاہیے کہ وہاں سے ہزارڈ سبسٹنسز پروڈوس نہ ہو یا اس میں ہزارڈ سبسٹنسز انوالو نہ ہو اس کے بعد میں جب آپ کمیکلز بنائیں گے تو آپ سیفر کمیکلز بنائیں گے جو کمیکلز ڈیگریڈ ہوں اس کی وہ حارم پھلنا ہو نہ تو انوائرمنٹ کے لئے نہ تو ہیومنز کیل نہ تو انیملز کے لئے اس طرح سے سیفر سولونٹس یوز ہونے چاہیے پروسسز میں کمیکل پروسسز میں یا جو اس کے بعد میں چھتا پرنسپل وہ ہے ڈیزائن پار انرجی اپشنسی یعنی پروسسز کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہونے چاہیے جس میں انرجی بچ جائے نہ کہ انرجی ضائع ہو اس طرح سے جو ساتھوں پرنسپل یوز آپ رینیویبل پھیڈ سٹاک یعنی جو آپ ریکٹنٹس یا پھیڈ سٹاک یوز کرتے ہیں سٹارٹنگ میٹریل یوز کرتے ہیں وہ رینیویبل ہونے چاہیے یعنی بار بار بننے چاہیے وہ ڈیپلیٹنگ نہیں ہونے چاہیے جیسے فوسیل فیولز وغیرہ چاہیے وہ ڈیپلیٹنگ ہے لیکن اگر آپ سلیلوز وغیرہ لیتے ہیں انہیں پلانٹ پرڈکس وہ رینیویبل ہیں کیونکہ وہ بار بار بنتے ہیں سنلائٹ کی وجہ سے وارٹر اور کاربن ڈائیکسیٹ کنزیوم ہوتا ٹھیک ہے اور کاربن ڈائیکسیٹ وارٹر کنورٹ ہو جاتا ہے گلو کوز میں اس کے بعد میں دوسری چیزیں بن جاتے ہیں اس طرح سے ریکشنز میں ہم ڈیریویٹائزیشن کرتے ہیں تو وہ ڈیریویٹیوز نہیں بننے چاہیں کیونکہ اس میں کمیکل بہت سارے ویسٹ ہوتے ہیں اس طرح سے کیٹالیسز پہ زیادہ دین دیان دیان دیانا چاہیے کیونکہ کیٹالیسز لاسٹ میں واپس ملتا ہے اگر ہم کیٹالیسز کے بدلے ریئیجنٹ یوز کریں ہیں ریئیجنٹ رییکشن میں ضائع ہو جاتا ہے انوال ہو جاتا ہے کلیر تو ریئیجنٹس کو ایوارڈ کر کے کیٹالیسزز پہ زیادہ دیان دیان دیانا چاہیے اس طرح سے ٹین پرنسپل ہے اس کا ڈیزائن پر ڈیگریڈیشن یعنی آپ کے پروسسز اور آپ کے کمیکلز ایسے ہونے چاہیے جو بعد میں ڈیگریڈ بھی ہو جائیں یہاں پہ ارخ پہ وارٹر میں یا ائر میں ایکیومیلیٹ نہ ہو جائیں جس طرح سے پولیتھین وہ ایکیومیلیٹ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کے بدلے میں بائیوڈگریڈیبل یا ڈیگریڈیبل پولیمر لیں گے تو وہ ڈیگریڈ ہو کے ختم ہو جائے گا اس سے پولیشن نہیں ہوگی کلیر اور سوائل کی کولیٹی بھی خراب نہیں ہوگی اس کے بعد میں الیوندھ پرنسپل ہے وہ ہے ریئیل ٹائم انیلیسز پور پولیشن پریونشن یعنی جو بھی آپ پروسسز جیزائن کریں گے سب انیلیسز اس میں ہونی چاہیے کنٹینیو آسلی ٹائم ٹائم کلیر اور بارہ پرنسپل جو ہے وہ ہے انہیرینٹلی سیفر کیمسٹری فور ایکسینٹ پریونشن یعنی بیٹر یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے پروسسز یا ایسے کمیکل رییکشنز ہی سیلیکٹ کریں جو رییکشنز سیف ہوں یعنی جہاں جن کی کیمسٹری سیف ہوں ایکسینٹ کہ ایکسینٹ کے چانسز جہاں پہ کم ہوں ایکسینٹ پریونشن ہو تو اس طرح کی کمسٹری میں یوز کرنی چاہیے کلیر تو یہ تھے ٹویل پرنسپل اب آپ کو میں اس کا نیمونک ایک بتاتی دیتا ہوں داکہ وہ آپ کو یاد رہ جائے سو ٹو ریممبر دیز ٹویل پرنسپل آپ کو ایک ورڈ یاد رکھنا ہے ایک نیمونک یاد رکھنا ہے اس کے ہم کہتے ہیں پروڈکٹیولی پروڈکٹیولی یاد رکھنا ہے دیکھو پروڈکٹیولی کو آپ ایسے یاد رکھیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ٹویل پرنسپل یاد ہو جائیں گے پی سٹینٹس پر پریونٹ ویسٹ آر منز رینیویویل میٹیل اینے پھیڑ سٹاک اور او اومیٹ ڈیریویٹیزیشن اینے ڈیریویٹیزیشن چاہیے یو سٹینٹس پر اور سیٹ سٹینٹس پر کیٹیولیٹیزیشن ریجیشن تی فور تیمپریچر پریشر اینے انہیں انہی اینرڈی بچنی چاہیے انہی اینرڈی اینرڈی پروڈکٹیولی چاہیے اینرڈی سٹینٹس پر ان پروڈکٹیولی مونیٹرنگ جسے ہم کہتے ہیں ریال ٹائم انیلیسز ٹھیک ہے تو یہ ہے آئی اس کے بعد میں وی وی سٹینٹس پور ویری پیو آگزلیری سبسٹینسز یعنی آگزلیری سبسٹینسز کو ایوائیڈ کرنا چاہیے ایوائیڈ آگزلیری سبسٹینسز اس کے بعد میں ای سٹینٹس پور ای فیکٹر یعنی منیمائز پیڈ ان پروڈکٹس یعنی جو ویسٹ ہے وہ کم پروڈوس ہونا چاہیے کلیر اس کے بعد میں لو ٹاکسٹی آپ کمیکل پروڈکٹس جو بھی آپ کمیکل پروڈکٹس بنائیں گے وہ لیس ہزرز ہوں لو ٹاکسٹک ہوں وی سٹینٹس فار یعنی سیفر کمیکل ڈیزائن ہونی چاہیے اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیا کرو شیئر کیا کرو ساتھ میں ٹھیک ہے دوستوں کے ساتھ